ایشیا کپ کا فائنل کھیلنے کے لیے آج کا میچ جیتنا ضروری ہے قومی ٹیم کے لیے شاہینوں سے اونچی اڑان کی امیدیں لگائے ہیں فیصلہ آباد کے شائکینی کرکٹ کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائند بلال احمد آج بلکل دیکھیں پاکستان کا ایشیا کپ کا سفر جاری ہے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں پچھلے میچ کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا سے شکست ہوئی تھی لیکن ابھی بھی چانس موجود ہے کہ پاکستان فائنل کھیل سکتا ہے آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اہم ترین میچ ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی والی سیچویشن ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا تو انڈیا کے ساتھ موسٹ پروبیبلی چانس ہے کہ پاکستان کا فائنل ہوگا تو شائکین کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ میچ کو لے کے اور کن کن کھلاڑیوں سے ان کو توقع آتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہو رہا ہے تو امید یہی ہے کہ وہ جیتے اور بابر آزم صاحب بھی اب بہت امید ہے کہ اگر وہ اچھی بیٹنگ کرے گا تو ہی پاکستان متب جیتے گے کچھ تو یہ تھا کہ بارش کی ورہ سے بھی انٹرپشن ہوتی تھی لیکن اس دفعہ جو بولرز ہیں ان کی بولنگز بھی جو تھی وہ بہت لوگ تھی اتنی اچھی بولنگ نہیں تھی اور بیٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اس دفعہ یہ ہے کہ بابر آزم اچھی بیٹنگ کرے جی بالکل شائقین کی آپ نے بات سنی ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم کیونکہ نمبر ون بیٹسمن ہے دنیا کے اوڈی آئی کے اندر تو ان سے جو ہے وہ سب سے زیادہ امیدیں ہائی ہوتی ہیں پچھلے میچ کے اندر ان کی پرفارمنس کچھ بہتر نہیں رہی تھی تو پچھلے میچ میں کچھ جو ہے وہ کمی نظر آئی تھی ان کی فارم کے اندر تو آئندہ آنے والے جو بھی میچز ہیں اور خاص طور پر آج کا جو پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے اس میں شاندار پرفارمنس دکھائیں گے اور جیت کا جو ہے وہ سہرہ اپنے سر سجائیں گے